اسلام علیکم ورحمت وبرکاتہ آج میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ زیادہ طرح لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ سب we can understand انگلیش but we can't speak انگلیش سلام میں انگلیش تو سمجھ آتا ہے لیکن ہم بول نہیں سکتے ہیں اس طرح لیکن کچھ ٹپس بتاؤں گا آپ لوگ کو اور یہ ویڈیو آپ ان سب لوگ کے لئے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جو انگلیش سمجھ تو سکتے ہیں لیکن بول نہیں سکتے ہیں اس قریب میں وجہ بتاؤں گا کہ آپ انگلیش سمجھ دو سکتے ہیں لیکن بول نہیں سکتے ہیں what are the reasons we are going to define it in this ویڈیو ایک چیز میں آپ کو بتاؤں یہ یہ ڈاؤٹ میں آپ سب کی گلے کروں جس کو انگلیش سمجھ آتا ہے وہ بول بھی سکتا ہے someone who can understand انگلیش can definitely speak as well لیکن وجہ کیا ہوتی ہے ہمارے لوگوں کے کہ وہ جب کوئی ویڈیو سوتے ہیں تو بہت اچھی طرقے سے وہ سمجھ سکتے ہیں جب وہ انگلیش کتاب پڑھتے ہیں تو اسی بھی سمجھ سکتے ہیں جب وہ کہیں بھی کہ کسی انگلیش جملے کو سنتے ہیں تو وہ اسے سمجھ سکتے ہیں لیکن وہ جب اسی جملے کو بہتے ہیں تو they can't speak سب سے بڑے بجاہ یہ ہوتے ہیں کہ وہ کوشش نہیں کرتے ہیں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں اگر آپ انگلیش سمجھ سکتے ہو if you can understand انگلیش you can definitely speak اس کے لئے آپ نے کہا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے کوشش کرنا ہے اب کوشش کیسے کرنا ہے لوگ تو کہتے ہیں کہ آپ بول نہیں سکتے ہیں take start with small small statements چوٹے چوٹے juniors سے start لو like I am coming how are you where are you going what are you doing are you coming are you going to school اس طرح کے چوٹے چوٹے juniors سب کو آتے ہیں دوسری بات بہت سے لوگ ہوتے ہی کہ انہیں شرم آتے ہیں while speaking کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ میں بات کر رہا وہ بہت سینئر ہے آپ ایسے کریں کہ بچوں کے ساتھ بات کریں juniors کے ساتھ بات کریں ان لوگ ساتھ بات کریں جنہیں سمجھ نہیں آتا ہے you have to speak with them this will empower your confidence تیسری بات آپ شیشے کے سامنے بولیں میرل کے سامنے بولیں سب سے پہلے آپ کو کوشش کرنا ہے چوٹے چوٹے juniors سے start لیں پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں جو انہیں سمجھ سکتا ہے وہ بول بھی سکتا ہے and you have to read English books آپ انہیں کتابیں ایک پیراگراف پڑھیں اس پیراگراف کو اپنی الفاظ میں چینج کرنے کی کوشش کریں اس پیراگراف کو اپنی الفاظ میں define کرنے کی کوشش کریں if you listen to English videos if you listen to English lectures listen it when it is completed جب آپ نے سن لیا اب اس کو اپنے الفاظ میں چینج کرنے کی کوشش کریں اس طرح آپ کی hesitation بھی ختم ہو جائے گی اس طرح پر آپ یہ نہیں کہا کہ sir I can understand English but I can't speak so I can't speak اگر آپ انہیں سکھنا چاہتے ہیں تو ان پوائنٹس کو آپ پول کریں let's speak to the children speak in front of the mirror if you did anything just change into your words if you listen to any lecture change the lecture into your words in this way your all hesitations can be overcome یہ ویڈیو ہم سب بچوں کے لیے ہے جنہیں یہ مسئلہ ہے کہ sir ہم انگلیش سمجھ دو سکتے ہیں لیکن بول بھی سکتے ہیں so you can definitely speak if you follow these poems thank you so much